اسلام علیکم دوستو میں ہم سید عاقب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نکتہ حیات آج ایک بر پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک مال چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس ویڈیو کو ملافظہ فرمائیں اس ویڈیو کو سنے سے ہم بات کرتے ہیں گرامی قدر حضرات میں نے دور طالب علم میں تھا تو میں نے ایک کمینہ فکر عوارہ فکر مولوی کی تقریر سنی تھی اس کو کئی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں وہ جی کسی دے خلاف نہیں بول دا وہ مولی تارک اونا دا سمجھا رہی ہے اس کی میں نے اس وقت تقریر سنی تھی اور میرے دل میں تب سے اس کی نفرت ہے میں انہیں ار بتا رہا ہوں ہم ایسے کمینے بندے کو برداشت نہیں کرتے تو سا کر دیو لکھ باری کرو لیکن مجھے امید ہے جو میرے مرکز میں جمعہ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت غیرت ماد لوگوں کی ہے یہ بغیرت اور کمزور نہیں ہیں اس نے بگا کیا کہا تھا کہتا جی حضرت فاطمہ کو نبی نے کہا تھا فاطمہ عمل کر لو میں تیری قبر میں کام نہیں ہوں گا عجر میں میں تیرے کام نہیں ہوں گا میں پھلانا مک اللہ خلانہ تیب بغیرتا پھر کہندنے سمر صاحب سکتی کردنے اوہ کمینے فکر کے لوگوں میرے نبی نے فرمایا کہ آمد والے دن جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی پوری محصر میں اعلان کیا جائے گا اوہ نظر جھکا محمدی مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے ایسی کمینی فکر رکھنے والا مولوی جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا یہ ہیں سمر عباد قادری جو کہ ماشاءاللہ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر جو ہے سرعام گالم گروچ اور لانتان کر رہے ہیں اور ان محصوب کی میں نے ہاتھیں جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جتنے بھی ان کے میں نے بیانات سنے ہیں غالبا ہر ایک بیان کے اندر یہ کسی نے کسی کو تارگٹ بناتے ہیں اور سرعام جو ہے وہ اسی طرح کی گفتگو کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا اتفاد جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ان گفتگو سے اس بیان سے لوگوں کے اندر نفرت ہی پھیلتی ہے پھر کباریت ہی پھیلتی ہے تو جن جس شخصیت کے بارے میں یہ انہوں نے اتنی غلط قسم کی گفتگو کا استعمال کیا ہے وہ ہے ملانہ طارق جمیر صاحب ملانہ طارق جمیر صاحب کو کون نہیں جانتا ملانہ طارق جمیر صاحب کو کون نہیں واقع کچھ لوگوں کو سیاستی اختلاف ہوگا وہ اپنی جگہ لیکن ملانہ طارق جمیر صاحب جو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جن کو جانا جاتا ہے جن کو جانا جاتا ہے جن کی پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بلکہ ملین بلین کے حساب سے جو ہے ان کی فین فولوئنگ ہے جن کو لوگ سنتے ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی صرف ان کو سنتے اور پسند کرتے ہیں بلکہ ان کی دین کی دعوت کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو راہ راست ورہے ہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بدنی ہیں دعوت و تفلیق کی وجہ سے اور ان میں مولانا طالق جبیر صاحب کا جو قداد وہ اہم ہے بڑے بڑے آدھاکار بڑے بڑے مارڈلز اور بڑے بڑے جو ہیں سنگرز جن کی زندگیاں بدلی ہیں مولانا طالق جبیر صاحب کے بیانات سن کر ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اور آج ایک شخص مبر رسول پر بیٹھ کر کس طرح ان کو غلط طریقے سے ان کو پکار اور لانتان کر رہے ہیں میں کہتا جتنے سخت الفار میں ان کی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مبر رسول پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر صحابہ اکرام کے تذکرے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت پسرج حسنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تذکرے کرتے لیکن نہیں ہم نے تو فرقہ واریت کو پھیلانا ہے ہم نے تو نفرتیں پھیلانی ہیں اب اس ٹائم جو اپنے موصوب کو سن رہے ہوں گے ان کے دلوں کے اندر تو نفرت ہی ہوگی نا نفرت ہی پھیلے گی نا اگر آپ کو کوئی ان سے ذاتی اختلاف ہے اگر آپ کو کوئی بھی ان سے ذاتی اختلاف ہے آپ کو اپنی ذات تک محدود رکھیں یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ بڑے ہوئے مجمع کے اندر آ کر کسی کو تارگٹ کریں آپ بڑے ہوئے مجمع کے اندر آ کر کسی کو جو ہے اس طرح غلط الفاظ کا استعمال کر کر آپ ان کو پکاریں آپ ان کو جو ہے لانتار کریں ایسے لوگوں کے بارے میں صرف اللہ سے یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں جن کے پاس لوگ آتے ہیں جب وہی لوگ میں میرے رسول پر بیٹھ کر اس طرح فقہ باریت اور اس طرح غلط الفاظ کا استعمال کر کر لانتار کریں گے تو لوگ کہاں جائیں گے کس کو سنیں گے کس سے دین کو حاصل کریں گے کس سے دین کو سکھیں گے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے ملانت عارف جمعیت صاحب لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دڑکن ہیں ان کی ساری زندگی دین کی دعوت میں گزری ہے اور اب آ کر اور میں نے آج تک ان کے بیانات میں کبھی ان کے بیانات میں میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کو ٹارگٹ بنایا ہو انہوں نے کسی فرقے کے بارے میں بات کی ہو بلکہ وہ دین کی دعوت کو ہی پھلاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام بتاتے ہیں دین کی دعوت کو وہ آگے پھلاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر نفرت، بول، حسد اور قینہ ہے جو اس کو نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ حدایت دے جن کے دلوں کے لئے